مریدوں پر تشدد کرتا تھا مار پیٹ سے قبل نشا آور چیز کھلائی جاتی تھی سرگودہ میں جالی پیر کا بیس افراد کے قتل کا اعتراف کہا دو سال قبل اس کے پیر علی محمد کو بھی زہر دے کر قتل کیا گیا تھا شک تھا اسے بھی مار ڈالا جائے گا جن پر شک تھا انہیں قتل کر دیا پھر بیان بدل کر کہا علی محمد کا بیٹا آصف اسے گدی سے ہٹانا چاہتا تھا سانیہ سرگودہ میں ملوث جالی پیر کے ساتھی بھی گرفتار تصویریں 92 نیوز نے حاصل کر لی پولیس نے گیانا ملزموں کو گرفتار کر لیا حکومت نے تحقیقاتی کمیٹی بھی بنا دی زہین قادری، آر پی او فرانزک لیب اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے نمائنے شامل کمیٹی چوبیس گھنٹے میں وزیراعلا کو ریپورٹ پیش کرے گی 92 نیوز نے جالی پیر کا خوش نکال لیا اہم انکشاپات سے پردہ اٹھ گیا جالی پیر ملزم عبدالوحید الیکشن کمیشن لاہور کے اہم احتے پر فائز رہا تبادلہ ہونے پر استیفہ دے کر سرگودہ میں دربار پر گدی سنبھال لی گرین ٹاؤن لاہور کے تین منزلہ گھر میں بیوی اور پانچ بیٹوں کے ساتھ قیام پزیر رہا تانہائے سرگودہ میں ایک ہی خاندان کے چھائے افراد بھی لکمائے اجل بنے لباہکین پر قیامت چھوٹ پڑی مقتولین کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی مقتولین میں مفاقی پولیس کا کونسٹیبل بھی شامل آصف موزاد، ٹھیکریاں، فیصل آباد کے رہائشی اور پولیس لائن اسلام آباد میں تیولات تھا 25 اپریل تک تیبی بنیاد اوپر چھٹی دے کر رہی تھی دربار پر مریدین پر تشدد کا سلسلہ عرصہ درا سے جاری تھا جمعے کی رات سے تشدد کا سلسلہ تیز ہو گیا کچھ افراد جمعے کے روز ہی قتل دیے جا چکے تھے پولیس کو اطلاع دی جس کے بعد کارروائی شروع کی گئی زخمی توقیر کا بیان کراچی میں پریس کلپ کا قریبی علاقہ میدانے جنگ بن گیا فکس اٹ نے پولیس اصلاحات کے لیے ریلی نکالی پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی ہوائی فائرنگ واجر کیننز کا استعمال وزیر ایلا ہاؤس کے راستے لکاوجے لگا کر بند کر دی گئے فکس اٹ کے بانی عالمگیر خان اور ساتھیوں کو حراست میں لے لیا گیا وفاق اور سندھ حکومت میں نئے آئی جی کی تائناتی پر تناسے برقرار وفاق نے آئی جی کے لیے بھیجے گئے تینوں نام مسترد کر دیئے ادھر قائم مقام آئی جی کی زیرے صدارت اجلاس روتوں کی برسی کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا سردار عبد المجید کہتے ہیں حکومتی نوٹیفیکیشن کی تعمیل کرتے ہوئے عہدہ سنبھالا دسپلن پورٹ کے میمبر ہیں پانچ ارب روپے کی کرپشن شجیل میں ملے کی اور پاکستان میں ایسے آیا جیسے وہ کوئی ورلڈ کپ جیت کیا ہے ہاتھ لانا دسپلن پوشخبری دیتا ہوں کہ ہمارا ملک بدلنے والا ہے عمران خان کہتے ہیں تبدیلی دیکھنی ہے تو کیپی اور پنجاب پولیس میں فرق دیکھ لیں سندھ کا آئی جی اس لئے بدلا گیا کیونکہ وہ غلط کام نہیں کرنے دے رہا تھا آصف علی زرداری سے سر محل کا حساب لیں گے وہ بھی کسی قطرے شہزادے کو پکڑ لیں تحریک انصاف کو تلاگن میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ پیپلس پارٹی سے کوئی دیل ہوئی اور ناکوشش کی ساد رفیق نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کو وہ آئی جی چاہیے جو ان کے گھر کا منشی ہو پیپلس پارٹی نے سندھ کا کبارہ کر دیا ترجمانے بلاول ہاؤس کا جوابی بار کہا تختے رائیونڈ کے منشی سندھ کو اپنا رجوارہ سمجھنے سے باز آ جائیں آجہ ساتھ جیسے لوگ ریلوے کو کھا رہے ہیں اقتصادی رہداری کا راستہ روپنے کی کوشش کی جا رہی ہے مولانا فضل رحمان کا نشہرہ میں جلسے سے خطاب پولیس ٹی پیک کے حوالے سے آئندہ دس سے پندرہ سال اہم ہیں کچھ عرصے کے لیے پاکستان پر دباؤ بڑھے گا معمولی غلطی ملک کا مستقبل سباہ کر سکتی ہے شیرون قتل کیس کی ملزبہ نائلہ منظر عام پر آ گئی قتل کے بعد نائلہ پانچ مارچ کو اسلام آباد سے دبائی فرار ہوئی پیرا مارچ کو نیجی ائرلائن کی فلائٹ کے ذریعے اسلام آباد واپس پہنچ کر غائب ہو گئی تھی ملزبہ نے عبوری زمانت کرا لی ہنگو کے علاقے خچک باندھا میں مظاہرین پر فائرنگ کی فٹیج نائنٹیٹو نیوز کو موصول ہو گئی پولیس نے گیس کی ادم فراہمی کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر فائرنگ کی تھی فائرنگ کے نتیجے میں چھا مظاہرین زخمی ہوئے جہلم کی قریب دوسرے پاکستانی آرمی سپیرٹ مقابلے چین، ملائشیا، نریشیا، اردن، ترکیز، سری لنکہ، مرطانیہ اور تھائن لینڈ سمیں دس ممالک کی ٹیم میں شریف فزیکل فٹنس، پائیداری اور ٹیم سپیرٹ کا مظاہرہ آئیس پی آر کے مطابق مقابلوں میں شریف ہر ٹیم بہشرت گردوں کا صفایہ کر کے مخصوص علاقے کو کلیئر کرتی ہے پیسل آباد کے علاقے سمندری میں مشہور سماجی اور سیاسی شخصیت چودری محمد شریف کی چوتھ ہی برسی منائی گئی دعایت تقریب میں سیاسی اور سماجی راہنماؤں سمیت بڑی تعداد میں شہریوں کو شرکت قرآن فانی محفل درو دو پاک اور علمائی کران کے خطابات بھی ہوئی پاکستان اور گویسٹ انڈیز کے درمیان چار ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا آج آخری مقابلہ پوٹ آف سپین میں میچ ساڑھے نو بجے شروع ہوگا گرین شرٹس میچ کے ساتھ سیریز بھی جیتنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے پتاہ کی صورت میں قومی ٹیم عالمی رینکنگ میں تیسرے نمبر پر فائز ہو جائے گی اور ملی ایک ایسے بچے سے جو بطخوں کی فوج کا صفحہ سالار ہے بچے جہاں بھی جائیں بطخوں کی پوری فوج اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے بطخوں کی آگے آگے بھاگتا بچہ سوشل میڈیا پر خوب شہرت پا چکا موسیقی